اللہ کی نشانیوں میں آج ہم بات کریں گے ستاروں کے تعلق سے آپ کو پتا ہے نا آسمان میں جو ستارے ہوتے ہیں کتنے خوبصورت کتنے بہترین وہ لگتے ہیں کتنا پیارا منظر وہ نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ستاروں کی پیدائش کے تعلق سے فرمایا کہ بے شک ہم نے آسمانی دنیا کو چراغوں سے آراستہ کیا روشن کر دیا اور انہیں شیطان کے مارنے کا ذریعہ بنایا اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ جلانے والا عذاب تیار کر رکھا ناظرین یہاں پر ستاروں کے چند مقصد بیان کیے گئے سب سے پہلے تو یہ کہ آسمان کی زینت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے آسمان کو مزین کر دیا خوبصورت کر دیا لہذا جب ہم آسمان میں دیکھتے ہیں تو کیا خوشنومہ منظر نظر آتا ہے کتنا دل خوش کر دینے والا منظر نظر آتا ہے اسی طرح دوسرا جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ کہ ستاروں کو شیطان کو مارنے کا ذریعہ بتایا ہے یعنی آسمان میں شیطان جا کر کے جو باتیں سنتے ہیں ان کو مارتے ہیں ان کو ستاروں کے ذریعے سے مارا کر بھگایا جاتا ہے جس کو شہاب ساقب ستارہ کہتے ہیں جس کے ذریعے سے ان کو مارا جاتا ہے اور اسی طرح تیسرا مقصد جو بتایا گیا ہے سورت النحل میں وہ یہ ہے کہ راستوں کی نشاندہی کے لیے بحر و بر میں جو راستیں ہوتے ہیں ان کی نشاندہی کے لیے ستاروں کو پیدا کیا گیا ہے لہذا ناظرین یاد رکھیے یہ اللہ کی ایک نشانی ہے ہمارے لیے ہمیں اس میں غور و فکر کرنا چاہیے اور نصیحتیں حاصل کرنی چاہیے ناظرین آپ ہمارے ویڈیو کو یقیناً پسند کر رہے ہیں لہذا آپ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں ساتھی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہماری اپ ڈیٹس ملتی رہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اسی طرح سے اور بہتر باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں